بسم اللہ الرحمن الرحیم دننا ٹکڑتے لگے توڑنے کے لئے دننا توڑنے سے جوڑا جائے گا بچے سیکھیں گے اسے پہلے پین پڑا ہوئے ہیں توڑے اور کچھے پڑتے۔ پیچھے ٹکڑے پیٹھے پین پڑ ہیں اسے م بوٹل پہلے کھوڑے سب سے پہلے پین پکڑیں جس طرح آپ نے ایک ایک حصہ جوڑ کے اس پین کو مکمل طور پر جوڑ کر اس کی پہلی حالت میں لاکھیں اس کو سائٹ پر لکھنے اس کے بعد سبی کو پکڑیں اس میں جس طرح چیزیں پڑھیں اس کو بند کر کے اس کو سائٹ پر لکھنے دیکھیں کوئی نقصان نہیں آپ کا آپ کی چھوٹی چھوٹی گرمی استعمال ہونے والے چیزیں ہیں اور پھر اسی کو استعمال کر کے ہم بچوں کو سکھانے ہیں جی مارکر پر پکڑیں اس کو بھی جوڑ دیں بچے کو جب گائیڈ کرتے جائیں گے بچے وہ کام بہت اچھے سے کرنا شروع کر دیں گے اب یہ توٹ پیسٹ کی دبی پکڑیں اس کو بند کریں اس کو اس کی دبی میں ڈال کے اس کی اصلی جگہ پر اس کو رکھیں تو دیکھا آپ نے بچوں نے چیزیں پکڑیں اس کو توڑا پھر اس کو جوڑا تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی کچھ چیزوں کو توڑ کے جوڑ کے اور پھر اس کو پھر توڑ کے جوڑنا ہے تو اس طرح بچے ایک نئی چیزیں سیکھیں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حروف کو الگ الگ کریں جب الگ الگ ہو جائیں تو پھر ان کو جوڑ کر ہی نئے لفظ بنائیں یا اسی لفظ کو دوبارہ سے بنا دیں آپ نے دیکھا بچی نے مختلف اشیاں کو پکڑا اس کو الگ الگ کیا پھر اس کو جوڑا وہ اپنی پہلی حالت میں آگئی اسی طرح اس بوٹل میں سے نکالیں تمام سے چوا سارے نکالیں اس میں سے شابہ اب اس میں سے ایک لفظ ڈونڈے لفظ ڈونڈے جی اس کو سامنے رکھ لیں ویری گوڈ سیدھا رکھیں اس کو ویری گوڈ یہ کیا لفظ ہے لکھا ہوا ہے بکری کیا لکھا ہوا ہے بکری میں اب جو جو لفظ ہیں اس کو الگ الگ انفرازمت نکالیں سب سے پہلے بکری میں کیا استعمال ہوا ہے بے نکالیں جی بے اس کو اس سائیڈ پہ الگ سے رکھ دیں کھڑا کر دیں اس کو ادھر نہیں درمیان میں ویری گوڈ بے بے کے بعد کیا ہے جی بکری میں کاف ویری گوڈ اس کو اس کے ساتھ رکھ دیں ویری گوڈ بے کے بالکل ساتھ رکھ دیں نا ویری گوڈ اب کاف کے بعد کیا آ رہا ہے ویری گوڈ اس کو بے کو بھی اٹھا دیں زمین بوکس ہو گیا ہے اس کے بعد دیکھیں ہنٹ پہ کیا آ رہا ہے ویری گوڈ تو بیٹا یہ دیکھیں جب ہم نے ان حروف کو الگ الگ کیا ہے ان کو جب ہم ملا دیں گے تو ہمارا نیا لفظ کیا بن جائے گا بکری بکری کو ہم نے الگ کیا اس کے حروف نکلے پھر ان کو جوڑیں گے تو وہ لفظ دوبارہ سے مکمل ہو جائے گا یعنی حروف کو الگ الگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز مکمل ہے اس کو الگ الگ کر دو اس میں کیا کیا چیز جاتے ہیں جس طرح وہ ایک پین تھا پین کے اندر اس کا ایک کور تھا کور کے نیچے اس کا ایک چھوٹا سا اور کور تھا اس کے بعد اس میں سے پین تھا پین کے اندر سیاہ ہی ہے اور اس کا نیچے والا حصہ پھر اس کو جوڑا تو یہ اپنی پہلی حالت میں آ گیا اس طرح آپ بچوں کا مختلف ایکٹیوٹی کے ذریعہ اور سکھا سکتے ہیں جس طرح میں اور بچی کلیٹی ہوں جی بیٹا ادھر آئیں اس کے سامنے مختلف تصاویر ہیں تصاویر ہیں یہ تصاویر وہاں سٹارٹ میں ایک کلیش کار لگائے گی یہاں پہ لگائیں یہ دیکھیں یہ کیا یہ کس کی تصویر ہے لڑکی مارکل اٹھائیں اس کے اوپر لکھیں کیا چیز ہے یہ لڑکی ہے شاوش مجرد ذکر اب اس میں سے اور فلیش کارٹس پکڑیں یہ جس کے اوپر سک시다ٹ پہلے لگا کر دکھی ہوئی ہے اس کو لڑھاتے جائیں ورہی گھوڈ دوسرا اوپپپ کلیٹیٹہbuilt دوسرا آپ پکڑیں پھنکھ ملک ں espe Jackson دوسرا آپ پکڑیں پھنک لر میں پھنک pخش کلرے پھر کیلش شیلیں پھنک سکھائیں گے تو بچوں اس کو اس کو س accessed سمجھ سمجھ کارس پھر پھر پکڑیں یلو کلر میں ایک اور فلیش کارٹ پکڑیں سکوچ ٹیپ نہیں ہے اس کو ایسی ہاں پہ لگا لیں ہٹکا لیں شروع میں سٹارٹ میں سٹارٹ میں بٹا سٹارٹ میں وہاں رائٹ ہینڈ سائیڈ پر چلیں مار کر اٹھائیں رائٹ ہینڈ سے شروع کریں کیونکہ اردو ہمشل رائٹ سائیڈ سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کیا ہے اس کے بعد اس کے بعد شاب باش پھر کیا رہ گیا اس کو نیچے لکھ لیں اس کے نیچے ہی کاف کی نیچے تو آپ نے دیکھا بچی نے پہلے تصویر کو پہچانا وہ لفظ لکھا لفظ کے بعد ان کو کہا کہ یہ جو لفظ آپ نے لکھا ہے اس کے حروف کو الگ الگ کریں بچی نے تمام حروف کو آسانی سے الگ کر لیا اب جب انہی حروف کو ہم جوڑنا شروع کریں گے تو ہم کیا کریں گے لام ہے لام کی آدھی اشکال ہوتی ہے اس کو آدھی اشکال ملائیں گے اس کے بعد اس کے ساتھ اڑے کی آدھی اشکال چونکہ نہیں ہوتی اس کے ساتھ ملا دیں گے پھر کاف کی آدھی شکل لکھیں گے اور اس کے ساتھ چھوٹی ایکوں ملا دیں گے تو وہ لفظ ہمیں دوبارہ سے مل جائے گا یعنی جب ہم نے اگر حروف کو جوڑنا ہے نیا لفظ بنانا ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کلر کو اس کے اندر ڈبی میں دوبارہ سے لگائیں گے اس کو پھر سے جوڑ لیں گے یہ ہم نے جوڑ لیا یہ ہمارے پاس دو حصے ہو گئے یہ آپ سمجھیں لام اڑے لڑ ہے یہ کاف چھوٹی ہے کی ہے تو جب ہم نے ان دونوں کو ملا دیا تو ہمارا لفظ مکمل ہو گیا تو وہ نئے لفظ کہن گیا لڑکی امید کرتے ہیں اس کے بعد بچے بہت شوک سے چیزیں کھاتے ہیں جس طرح وہ نوڈل سے پکڑیں بٹا نوڈل کا پیکٹ ہے بچوں نے جب وہ کھانا ہوں تو بچے پہلے اس کو کھولتے ہیں اس میں سے تمام اجزاء کو نکالتے ہیں ممہ پانی گرم کرتی ہیں اس میں نوڈلز کو ڈالتے ہیں اس کے اندر سے جو مسائلہ نہیں کرتا اس کو ڈالتے ہیں پھر اس کو پکھاتے ہیں پھر بچے کھاتے ہیں بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پہلے اصل حال پر موجود ہوتے ہیں لیکن ان کو الگ الگ کر کے پھر سے ان کو بنانا پڑتا ہے تو وہ اچھی شکل میں آ جاتی ہیں تو میت کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح بچوں کو فلیش کاٹ کی مدد سے رنگ برنگیں چیزوں کے مدد سے بچوں کو سکھائیں نہیں نہیں چیزیں بنا کے جب آپ بچوں کے سامنے پیش کریں گے تو بچے اس چیز کو بہت اچھے سے سیکھیں گے بھی انتظار کریں گے کہ کب ہماری ٹیچر ہمیں نئی چیز سکھائیں گا ہم اس کو بہت اچھے سے سیکھیں امید کرتے ہیں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولئے تو میٹھتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ